اس خاص پشکش میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ناپاک جنرل باجوا کی جس نے پھر بھارت کے خلاف زہریلا زہر انگلہ ہے اور کشمیر کو لے کر بیتو کا بیان جنرل نے دیا ہے کیسے لگتار بھارت کے مہتوڑ جواب سے ایک بار پھر بوکھلا گیا ہے پاکستان آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہندوستان کے ڈر سے پاک میں مچا ہے ہاہاکار بھارت کی دہاہر سے دہل رہا ہے پاکستان پاکستان کو ستا رہا ہے پیوں کے جانے کا ڈر پیوں کے بچانے کے لیے سازش رچ رہا ہے پاکستان پاک کے جلال جنرل نے پھر اگلا زہر ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں جب سے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 اور 35ے ہٹا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں ہاہکار بچا ہوا ہے اور پاکستان کی راتوں کی نیت اڑی ہوئی ہے کیونکہ آرٹیکل 370 ہٹانے کے مدے پر پاکستان کی ساری چالبازی بے پردہ ہو چکی ہے اور پوری دنیا ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے باکھلایا پاکستان کبھی پارمپرک یدھ کی دھمکی دے رہا ہے تو کبھی پرمانو یدھ کی بات کرتا ہے کیونکہ پاکستان کو اب پیوکے سے بھی ہاتھ دھونے کا ڈر ستا رہا ہے اور اسی باکھلا ہٹ میں پاکستان کے جلال جنرل نے ایک بار پھر سے اگلا ہے زہر پاکستان کے بھادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں ہم آخری گولی آخری سپائی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں پاکستان کے جلال جندل باجوا کی اس بیان سے پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کی دہار سے دہل رہا ہے پاکستان اور کیسے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد سے پاکستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کیونکہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد سے ہندوستان نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پی اوکے بھی ہمارا ہے بس یہی بات پاکستان کو کھائے جا رہی ہے اسے اب پی اوکے سے بھی ہاتھ دھونے کا ڈر ستا رہا ہے اس لئے پاکستان لگاتار بھارت کے خلاف سازش رچنے کی کوشش میں لگا ہے اس کے لئے سارے ہتھنڈے اپنا رہا ہے پاکستان دنیا بھر میں چلہ رہا ہے جھوٹا پروپوگینڈا فیلہ رہا ہے لیکن ہندوستان کے آگے پاکستان کی ہر ناپاک چال ناکام ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کی پرمانو بم کی گیدر بھبکی سے بھی پاکستان کچھ حاصل نہیں کر پایا ہے بھارتی سینہ کا یہ جواب یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے بھارتی سینہ کے حوصلے بلند ہیں اور کیسے سرحت پر پاکستان مو کی کھا رہا ہے پاکستان بھارت سے نفرت کے راستے پر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے یہاں تک کی اس نے آتنگواد کے مدے پر بھی گھڑیالی آسو بہانے شروع کر دیئے ہیں پوری دنیا میں دہشت گردوں کی پناہگاہ پاکستان اب آتنگواد پر صفے جھوڑ بول رہا ہے پاکستانی سینہ کا جنرل باجوا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آتنگواد سے جوج رہے ہیں یہاں تک کی پورے سب کانٹیننٹ کی امن اور شانتی میں دخل ڈالنے والا پاکستان اب شانتی کی بات کر رہا ہے دہشت گردوں کو بھارت کے خلاف تیار کرنے والا باجوا اب اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے شانتی کا راگ علاپ رہا ہے پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں پر پور طریقے سے پوری کی ہیں اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو امنی طور پر رد کریں کنگالی میں جی رہا پاکستان اپنی عوام کا دھیان بھٹکانے کے لیے لگاتار کشمیر کا راگ علاپ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کوکھیات سینہ کا جنرل بھی بھارت کو گیدر بھبکی دے رہا ہے دراصل پاکستان پوری توریاں کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے اور اب اسے اپنے گھر میں بھی عزت بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں بھارت کے جو پانچ اگست کا جو فیصلہ ہے جس نے ہم نے کشمیر کے اندر تین سو ستر اور پندرہ تھڑی فائیوے کے ہٹایا ہے اسے وہ تھوڑا بکھلا گیا ہے اور اس طرح سے اور بہت پاکستانی پولٹیکل اسٹیاللشمنٹ جو ملٹری کا حصہ مانی جاتی ہے وہ اور ملٹری جو ہے وہ دونوں بڑے دباب میں ہیں تو کئی باری ہمارے کو نیوکلر دھمکی دیتے ہیں اور کئی ابھی یہ ٹروپ مومنٹ کر رہے ہیں بھارت جو سینہ ہے اس چیزوں کو سب کو تیار ہے ان سب کے لیے ہماری پوری تیاری ہے اور اگر پاکستان نے کوئی ایسا بات کرنے کی کوشش کری تو اس کا انجام پاکستان کو بکھتنا پھڑے پاک کے جنرل باجوا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی گیدر بھبکی کا بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور باجوا کتنا بھی زہر اگل لے اسے بھارتے فوج سے ہر بار موکی کھانی پڑے گی کیونکہ پچھلی ساری جنگ میں پاکستان کا برا حال کندے والی بھارتے فوج اس بار بھی پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ٹیم نیوز نیشن ایلو سی کے پاس ہلچل تیز ہو گئی ہے کشمیر پر موکی کھانے کے بعد پاکستان لگاتار ساجشیں رچ رہا ہے اس نے پیوکے کے پنچ علاقے کے پاس اپنے دو ہزار سینک تینات کیے ہیں اس کی چال ہے کہ فائرنگ کی آڑ میں آتنکیوں کو بھارت کی سیما میں داخل کر آیا جائے لیکن ہندوستان کی ہر حرکت پر پاکستان کی جو حرکت لگاتار چل رہی ہے اس پر ہندوستان کی پینی نظر ہے اور کڑا جواب دینے کو بھی ہندوستان تیار ہے سرحت پر پھر سازش رچ رہا ہے پاکستان ہر سازش کا بھوٹوڑ جواب دینے کو تیار ہے ہندوستان پھر ہماقت کرے گا پاکستان تو اس بار انیس سو اکتر سے بھی برا حال کرے گا ہندوستان بورڈر پر پاکستان نے نئی چال بنائی ہے اس نے فوج کی آڑوے گھسپیٹ کا پلان بنایا ہے لیکن بھارت سینہ بھی تیار ہے پاکستان کی ہر چال کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان نے اگر ناپاک حرکت کی اور بھارت سینہ پر ایک بھی گولی دا گی تو بھارت برسائے گا گولے اس کی ہر حرکت کا ماکول جواب دیں گے ہند کے جانباز کشمیر پر پاکستان اور امران نے کئی طرح کے پیترے اپنائے لیکن جب اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو پاکستان پھر بننے لگا سرحد پر ناپاک سازشوں کا جار خبر ہے کشمیر پر ہر طرف سے مہو کی کھانے کے بعد پاکستان نے ایل او سی کے پاس ایک اور بھرگیٹ کی تیناتی کی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ پاک پوجھ کی یہ ٹکڑی پی او کے کے باغ اور کورٹی سیکٹر میں آ گئی ہے اس بھرگیٹ میں دو ہزار سے زیادہ سینک ہیں پاکستان کی سازش ہے کہ اس کے سینک بورڈر پر فائرنگ کریں گے اور کور فائر کی آر لے کر آتنکی بھارت کی سیما میں داخل ہو جائیں گے سوتروں کے مطابق پاکستان نے اپنی بھرگیٹ سائز آرمی گروپ کو بورڈرہ سے قریب 30 کلومیٹر پیچھے تینات کر رکھا ہے سوتر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پوجھ اس کے ذریعے جیش محمد اور لشکر تیبہ کے آتنکیوں کی مدد کرنے کی فراق میں ہیں پاکستان نے ایک بار پھر دہشت کی سازش کے لیے لوکل آتنکیوں کی جگہ پاکستانی اور آفغانی لوگوں کو ٹریننگ دینی شروع کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آتنکی آفغانستان سے نکال کر بھارت کی اور بھیجے جا رہے ہیں جو لانچ پیٹ پر تینات ہو رہے ہیں پہلے بورڈر سے سٹے علاقوں میں پاکستان کے کل 24 لانچ پیٹ تھے جسے بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے ہزبول کے دو آتنکی گروپ جمو کے آر ایس پورا اور ہیرانگر سیکٹر کے سامنے پاک حصے میں سپورٹ کی گئے ہیں یہ مرالا ہیڈ ورکز اور رامری ویلیج کے لانچ پیٹ پر ہے حالکہ پیوکے میں ہو رہی بڑی حلچل سے بھارتے سرکش ایجنس یا الڈ پر ہے پاکستان is desperate to infiltrate maximum terrorists into kashmir valley all the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into kashmir valley to disrupt peace in one such attempt on 21st of august we have apprehended two Pakistani nationals پچھلی دنوں بھی پاکستان اور اس کی آتنکیوں نے ایسی ہی کوشش کی تھی جسے بھارت نے بے نقاب کر دیا تھا اور اس کے دو آتنکی بھی پکڑ لیے تھے ہم نے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان ایک ٹیرر فیکٹری کو ہے اور جتنا بھی ٹیرر ہے جو اس علاقے میں ہے وہ پاکستان سے ہے چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ افغانستان کے ہو اور یہ اس کے چار بڑے بڑے نومندے ہیں ابھی ہمارا جو ایکشن ہے ہم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا لنک ہے فاتف کے ساتھ فنیشنل ایکشن ٹاس فورس جس کا جو بھی پاکستان کی گتویدیوں جو بھی illegal transaction ہے money laundering ہے اس کے بارے میں دیان رکھتی ہے تو انہوں نے already اس کو grey list میں ڈال رکھا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر کی میٹنگ ہو اس کے اندر پاکستان کو blacklist ہونا چاہیے پاکستان ویسے بھی بھارت کے خلاف آتنکی سازش رچتا رہا ہے اور اب کشمیر مدے پر دنیا بھر سے فضیح جھلنے کے بعد وہ اور باکھلا گیا ہے اوپر سے کشمیر میں operation all out جیسے قدم اور سینہ کی سکتی سے وہ اور پریشان ہو گیا ہے کشمیر میں جہاں جون میں 27 آتنکی مارے گئے تین ناغرگوں کی موت ہوئی اور 11 سرکشا کرمی شہید ہوئے وہی جولائی میں 7 آتنکی مارے گئے کوئی ناغرگ نہیں مرا اور 2 سرکشا کرمی شہید ہوئے آگست کے مہینے میں 2 آتنکی مارے گئے 3 ناغرگوں کی موت ہوئی 1 سرکشا کرمی شہید ہوا سرکشا بلو اور ناغرگوں سے زیادہ آتنکی موت ہونے لگی ہے تو پاکستان بھوری طرح بوخلا گیا ہے اور ناپاک ہتھکنڈے اپنا نے لگا ہے گسپیٹ کو کور دینے کے لیے اس کی طرف سے سیز فائر کا اُلنگن بڑھ گیا ہے 5 اگست کے بعد 220 بار پاکستان نے سیز فائر کا اُلنگن کیا جوابی کاریبائی میں پاکستان کے 10 سے بھی زیادہ خمان ڈو مارے گئے کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان نے سرکریک علاقے اور ایلو سی کے قریب سپیشل فورس کے 100 جوانوں کی تیناتی کی ہے اس کے بعد ہندوستان کے جوان اور چوکس ہو گئے تھے اب اگر پاکستان نے ایلو سی کے پاس 2000 سینک جمع کیے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہندوستان اور اس کے جانباز زیدھا تیار ہے جل سے لے کر زمین اور آسمان تک ہر مرچے پر وہ دشمن کو مات دینے کو مستعد ہے پاکستان میں باجوہ لگاتار اپنا قد بڑھا رہا ہے باجوہ کو کشمیر میں ساجش کے لیے جانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسی کا حوالہ دے کر باجوہ نے اپنا extension کروایا ہے یعنی کہ اپنے کاریکال کو آگے بڑھوایا ہے اور اب وہ آوام کی آنکھوں میں دھول جھوک کر کشمیر پر زہر اگل رہا ہے پاکستان کے اتحاس کو اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کا کوئی بھی جنرل ہے جنرل ایوب خان سے لے کر یا یا خان یا پھر پرویز مشرف اور باجوہ تمام فوجی حکمرانوں کے ذہن میں کشمیر کو قبضہ کرنے کا خوفناک خواب پلتا رہتا ہے پاکستان کے کھونکھار جنرلوں نے ہندوستان کے خلاف کشمیر کے لیے جنگ چھڑی ہے گھسپیٹ کروای ہے 1965 میں کشمیر پر قبضے کے لیے ایوب خان نے گھاٹی میں سینہ بھیجی تھی جنرل پرویز مشرف کی فوج کے آلہ افسر کشمیر کے قبضے کا خواب دیکھتے ہیں کمر باجوہ کی اگوائی میں پاکستان کو ہندوستان سے سیدھی جنگ کی ہمت تو نہیں ہے لیکن گھاٹی میں دہشت پھیلانے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ کشمیر پر باجوہ کی ناپاک نظر ہمیشہ سے رہی ہے ایک سینک کے روپ میں نیانترل ریکھا پر ساجش رچنے کے ماملے میں باجوہ کو پاکستان میں سب سے انبھاوی مانا جاتا ہے لمبے سمیتک باجوہ نے نیانترل ریکھا پر اپنی سیمائی دی ہے سینہ چیف کے روپ میں باجوہ کشمیر کے سیمائورتی علاقوں کا دورہ سرکھیاں بٹورتی رہی ہے جب جب باجوہ نے نیانترل ریکھا کا دورہ کیا گھاٹی میں گسپیٹ میں اجافہ ہوا کشمیر میں 1370 ہٹانے کے بعد باجوہ کی طرف سے لگاتار بھڑکاؤ بیان دی جا رہے ہیں باجوہ نے کہا تھا کشمیر کے مدے پر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پاکستان میں باجوہ عمران کی جگل بندی سرکھوں میں رہی ہے پاکستان میں یہی مانا جاتا رہا ہے کہ عمران کو پی ام بنانے میں باجوہ کی بھونکا رہی ہے ویروہ دی عمران کی اس نیتی کا ویروہ کر رہے ہیں پوری جو عسکری قیادت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ گئی ہے تو یہ اب مجھے سمجھنی آ رہی کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ گئے ہیں ایس سیلیکٹڈ وزیر آزم یا وہ گئے ہیں تو جس انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جا کے اکلوتا اگر پاکستانی قوم جانکاروں کا مانا ہے جانکاروں کا مانا ہے کہ جنرل باجوہ کی درف کٹر دھارمک ویچار دھارا کو سمرتن دیا جاتا رہا ہے باجوہ کا یہی ناپاک ایجنڈا ہے ٹیم نیوز نیشن